بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ نے جاوا کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور پھر ہم نے انوارمیٹ پر یہ بکن کو کیسے سیکھ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کیا کرنا ہے یہاں پر سرس بار میں لکھنا ہے جاوا انسٹالیشن بائی اوریکل جاوا انسٹالیشن اوریکل یہاں پہ آپ لوگوں کو نیچے نظر بھی آزے کا لکھا ہوا جاوا انسٹالیشن اوریکل اس کو کر کے اوکی کر دینا ہے انٹر پرس کر دینا ہے اس کے بعد سب سے ٹاپ پہ آپ کو لنک شو گا آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے جاوا ایس ای ڈاؤن لوڈز اس کو آپ لوگ اوپن کریں گے تو آپ لوگ کے پاس ایک ویبسٹ اوپن ہو جائے گی اوریکل کی یہ جس طرح آپ ان کو ابھی یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس میں سب سے اوپر جاوا ایس ای فورٹین ہے اس کے اندر آپ لوگ نے دیکھنا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے سائیڈ پہ جی ڈی کے ڈاؤن لوڈ اس کے برد کلک کریں گے آپ دکومنٹیشن بھی ہیں لیکن آپ لوگ نے جیڈی کے ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنا ہے آپ لوگ دکومنٹیشن کو بھی شات کر سکتے ہیں گفتہ ہیں تو لیکن ڈاؤن لوڈ جو ہے وہ جی ڈی کے ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنے سے ہی ہوگی اس کے بعد آپ لوگ نے سکرول کرنا ہے اس پیس کو نیچے ہے ونڈوز والے کو یہاں پہ ڈاٹ ایک زی فائل کو یہاں پہ کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈنگ آپ کی سٹارٹ ہوگی کلک کیا اب اس نے کہا یہاں پہ ٹک کرو آپ نے ٹک کر کے ایکسپٹ کر لیا لائسنس کو اس کے بعد یہاں پہ اپنے کلک کر دینا ہے ڈاؤنلوڈ جیڈی کے ونڈوز سکسٹین اس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اب میں نے اس پہ کلک کیا تو مو کچھ لوڈنگ ہو رہی ہے نیچے آپ ہمیں نظر آ رہی ہوگی یہ سٹارٹ ہوگی یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے نیچے لیفٹ سائیڈ پہ کونے میں یہاں پہ آپ لوگ کو یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ میرے سسٹم میں یہ ڈاؤنلوڈیڈ ہے تو میں یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ نہیں کروں گا اس پہ یہاں پہ ہی کینسل کر دوں گی لیکن آپ لوگ نے اس کو کمپلیٹ ہونے دینا ہے یہ ڈاؤنلوڈنگ جب کمپلیٹ ہو جائے گی اس کی بات کر رہنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کافی ٹائم لے لی ہے یہاں پہ تو ہم لوگ اس کو یہاں پہ اگنوڈ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں ڈاؤنلوڈنگ کو پہ انسٹال کیسے کرنا ہے میرے فیسے میں انسٹال ہو چکا ہے اس لئے آپ لوگوں کو یہاں پہ ہی ڈاؤنلوڈنگ میں دکھاتے ہیں آپ لوگوں نے سسٹ کر لینا ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو جو بھی فائل آپ لوگ پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا گی اس کو ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈبل کلک لکھ ڈی فائل ڈاؤنلوڈنگ ڈاؤنلوڈنگ ڈانلوڈنڈو بیگن انسٹاللیشن انسٹاللیشن پھر چکار ہو جائے کی کیسے سٹارٹ ہوگی سب سے پہلے آپ لوگ پاس یہ چاہی جو وینڈو شو ہو رہی ہے جو آپ لوگ کو جاوہا کی رڈانے کارلا آپ لوگ پر کوشیر کرنا ہے نیکسٹ پہ نیکسٹ کہاں پہ ہے یہ والا جب یہ سکرین چھو گی تو نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور سکرین چھو گی جو کہ کچھ اس طرح کی ہوگی اس کے بعد بھی اپنے نیکس پہ کلک کرنا ہے کچھ اور کلک نہیں کرنا ہے اس چینج پہ کلک نہیں کر دینا کچھ چینج نہیں کرنا ہے کہ ضرورت بس آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ نے ایک اور سکرین نظر آ جائے گی یہ والی اس پر بھی آپ نے صرف نیکس پر کلک کرنا ہے چینج پر کلک نہیں کرنا نیکس پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کی یہ انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر انسٹالیشن ہو جائے گی سٹارٹ اور تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اور کمپلیٹ ہو جائے گی آپ لوگ کی پی سی کے اندر انسٹالیشن یہاں پر جاوہ انسٹالیشن حتم ہو گئی اس کے بعد ہم نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ ہے سٹنگ انوارمنٹ ویڈیابل اس سے پہلے جب جاوہ کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گی تو آپ لوگ کو ایک اور میسیج شو ہو گا جیسے کہ یہ والا کہ انسٹالیشن سکسسپولی ہو چکی ہے تو آپ نے کلوز کر دینا ہے اس کو بس ہتم یہاں بکھا اس کے بعد آتے ہیں انسٹالیشن سوری انوارمنٹ ویڈیابل کو سٹ کرنا ہوگی وہ کیسے کرنا ہے ہم آپ کر کے دکھاتے ہوں اپنے پی سی میں دوبارہ سے آپ نے جانا ہے دس پی سی پہ یا مائی کمپیٹر پہ یہاں پر رائٹ کلک کریں گے تو نیچے سب سے پروپرٹیز شو ہو رہا ہے یہاں پہ پروپرٹیز پہ کلک کریں گے آپ لوگ ٹھیک ہے مائی سسٹم پہ پروپرٹیز پہ یہاں پہ یہ لکھاو ہے ایڈوانسٹ سسٹم سیٹنگ اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ایڈوانسٹ سسٹم سیٹنگ پہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایک نئے سکرین اوپن ہوگی اس کے اوپر ایڈوانسٹ والے آپشن پہ جاکے یہاں پہ لکھاو ہے انوارمنٹ ویڈیابلز اس پر کلک کریں گے تو یہ سکرین اوپن ہوگی یہاں پر کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس نیو پر کلک کرنا ہے نیو پر کلک کیا تو یہاں پہ اس نے کہا کہ ہاں جی نیو ویریابل بھی دو ویلیو بھی دو ویلیو کهاں سے لے که آئیں گے آپ پھر جائیں گے اس پی سی پہ وہاں پر جائیں گے سی فولڈر میں سی فولڈر یہ دیکھ�이 ہے نیچے سی ہے ڈی ای نی اوپن کرنا سی کو اوپن کریں گے یہاں پر Program Files کو اوپن کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ کو نظر آئے گا Java certainly Java وہاں پر جائیں گے تو آپ لوگوں کو J.D.K. کے فائل نظر آئے گا اس کو اوپن کریں گے پھر اس کو Win کا قولٹ نظر آئے گا اس کو اوپن کریں گے اور یہاں پر کلک کریں گے سب سے اوپر اور یہ اس طرح سے آپ پوچھ ہو گا یہاں سے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ Address کو Copy کر لینا ہے ٹھیک ہے؟ یہاں پر کلک کر کے Copy کر لیا اب یہاں پہ آکے ویڈیبل ویلیو میں اس کو پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیبل ویلیو میں اس کو پیسٹ کر دیا اور ویڈیبل نیم میں کیا کرنا ہے آپ لوگ انہیں پاتھ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اوکی کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو یہ جب یہ اوکی کریں گے آپ لوگ کا انوارمنٹ ویڈیبل بھی سٹ ہو چکا ہو گیا ٹھیک ہے انسٹالیشن بھی ہو گئی یہاں سے انوارمنٹ ویڈیبل بھی سٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں سروں کلوس کرتی ہوں اولابلم کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیسے میں جاوہ انسٹالل ہے یا نہیں یہاں پہ لکھیں cmd ٹھیک ہے سٹارٹ پہ جا کر لکھیں cmd اور انٹر پریس کریں تو یہ cmd اپنے ہو جگا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جاوہ یہاں پہ ڈیش اور وڈیش ٹھیک ہے جاوہ سپیس ڈیش وڈیش یہ بلکل اگزاکٹلی اسی طرح لکھتا ہے انٹر پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کو شو ہو جگا جاوہ کا وڈیش اگر تو یہ جاوہ کا وڈیش آپ نے کو شو ہوتا ہے کوئی بھی وڈیش نہ ہو سکتا ہے آپ نے کا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے ضرور نہیں کہ یہ ہی ہو اگر تو شو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسٹالل ہو چکا ہے اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی گڑ بڑ کی ہے دوبارہ سے جا کے اس کو چیک کریں انوارمنٹ ویڈیابل سٹ کریں اور انسٹاللیشن کو بھی دوبارہ سے چیک کریں کہیں پہ گڑ بڑ تو نہیں کی ہوئی